ترکاشوی کے سلکیارہ کے پاس ٹرنل میں فسے ہوئے شریمکو کو سرکشت نکال لینے کے لیے سرکار کے اب تک کے سارے پریاس ناکافی ثابت ہو رہے ہیں جس کو لے کر کہ کانگریس پارٹی کے پوروے پردیش ادیعکس و گھنیش گودیا نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سرکار پر اس پرکار کے کئی گمبیر آرخ لگائے ہیں تراصل ریسکیو ابھیان کا آج نوبہ دن ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ٹرنل کے اندر فسے چالیس سے ادھیک مزدوروں کو ریسکیو کرنے میں کوئی بڑی سفل تہاں سے نہیں ہو سکی ہے اور اس ریسکیو ابھیان میں کیندر سرکار کی ریسکیو ایجنسی اور راجس سرکار کی ریسکیو ٹیم ملکر لگتار کام کر رہی ہے اتنا زیادہ وقت بیٹھ جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی راحت بالی خبر سامنے نہیں آپ آئی ہے جس کو لکھر کی بپکش کے اندر سرکار اور راجس سرکار پر اب سوال کھڑے کر رہا ہے چمولی سے سندیب کمار کی ریپورٹ کہ ہم نے پیلے تک کوئی نہیں کہا کہ عرض یہ کہنا پڑ رہا ہے پیلے ہم سن کو کوڑ رہے ہیں ہم آدھے سے پھوٹ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائل سے کوڑ رہے ہیں پھر تب تک کہنے پھر یہ کہ ہم اوپر سے کھوڑ رہے ہیں تو آخر سرکار کر کیا رہی ہے ہمیں ایک چیتہ ہونے لگی اور دو پریواروں کو وہ ملک ملک مہار کے ہون اکنسیت ہمارت کے ناغرک ہے اور ہمارے ناغرک ہے ہمارے بھائی کسی اندراجی میں کام کرتے ہیں کبھی اگر وہ بلومتی میں رائیں گے تو وہاں کے سرکاروں کی ہمارے بھائیوں کے بارے میں سلطہ کریں گے ہمیں اس پر سلطہ کرنے کیا ہو سلطہ ہے اور سرکار کو سامنے آ کر ایک بریس کانٹرین کے بات یام سے اس پر رسپسٹ کرنا چاہے کہ آنے کے بھائیوں کے آر کب تک بہار آم ہیں